موسیقی صدای حق کشمیل نیوز کے ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران عباسی زیر اعظم آزاد کشمیل کے حلاف فارور بلاک بنانے کا فیصلہ ہو گیا اس خبر کی تفصیلات سے قبل ناظرین کو بتا چلوں گا ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں دیگئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں آزاد کشمیل کے سینئر سیاستدان سکندر حیات کی سرپرستی میں نون لیگ کے ممران نے آزاد کشمیل میں فارور بلاک بنانے کا فیصلہ کر لیا فروری میں فارور بلاک کا قیام عمل میں لیا جائے گا جس کے بعد اگلے مرالے میں ادم اعتماد پیش کی جائے گی نائے قائد ایوان کے لیے شاہ غلام قادر کا نام سامنے لیا جائے گا ممران کی ایکسریت جس میں تارک فاروق، فاروق سکندر، چودری عزیز، میر اکبر، نورین عارف، ڈپٹی سپیکر عامر الطاف، طائر فاروق، یاسین گلشن، راجہ انصار قابل ذکر ہیں ڈیٹھ درجن کے قریب ممران اسمبلی کے ہمراہ تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں گے آزاد کشمیل پیپلز پارٹی اور مسلم کانفرنس کے صدر اتیق خان ادم اعتماد میں راجہ فاروق حدر کا ساتھ دیں گے قرادات کے پسے منظر میں تین اہم نکات کو وجہ جواز بنایا گیا ہے راجہ فاروق حدر کی طرف سے نیلم جیلم منصوبے میں وفاق سے اختلاف کرنا کوائلہ ہائیڈرل پراجیکٹ کی راہ میں رکاوٹ بننا اور ماضی میں عمران حان کو پاگل حان کرا دے کر ان کی حکومت کے قیام کی صورت بیمبر جانے کے لیے پاکستان کا راستہ استعمال نہ کرنے کا موقف اپنانا اہم ٹھہرایا گیا ہے آزاد کشمیر کے سینئر سیاست دنس سکندر حیاتر بریسٹر سلطان کی وزیراعظم پاکستان عمران خان نیازی سے اہم ملاقات آزاد کشمیر میں فاروق حدر حکومت کی اکربہ پروری اور مسئلہ کشمیر سے چشم پوشی کرنے پر نوٹس لینے کا مطالبہ وزیراعظم پاکستان نے پانچ وروری کو میرپور میں یکجہ دیئے کشمیر کے جلسے تک کسی قسم کی منفی سرگرمی سے روک دیا دوسری طرف سکندر حیات کی سرپرستی میں نون لی کے ممران نے آزاد کشمیر میں فارور بلاغ بنانے کا فیصلہ کہ لیا فاروری میں فارور بلاغ کا قیام عمل میں لائے جائے گا جس کے بعد اگلے مرالے میں عدم اعتماد پیش کی جائے گی نئے قائدہ حیوان کے لیے شاہ غلام قادر کا نام سامنے لائے جائے گا ممران کی ایکسل جس میں تارک فاروق، فاروس کندر، چودری عزیز، میر اکبر، نورین عارف ٹپٹی سپیکر آمیر الطاف، طائر فاروق، یاسین، گلشن، راجہ انصار قابل ذکر ہیں ڈیٹھ ڈرجن کے قریب ممران اسیمبلی کے ہمراہ تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں گے